اگر آپ ایک نئے گوڈ فارمر ہیں گوڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگری کلچر ویلیج لائف کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل ویلیج ویلوگز ویت کرامت خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ میں آپ کے لیے اگری کلچر ویلیج لائف کی ویڈیوز ملتی رہیں آپ کے لیے سو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے میرے ساتھ تینکیو اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیزیبلٹی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بکری فارمنگ سے آپ گوڈ فارمنگ سے کروڑ روپے کما سکتے ہیں لیکن کسی بھی پروجیکٹ میں نفع کا تائیون اخراجات نکال کر کیا جاتا ہے اچھا اندہ دن انویسمنٹ سے پہلے اس سلسلے کو مکمل فالو کر لیں جو میں آپ کو بات بتاؤں گا ساری چیزیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس زمن میں انویسمنٹ سے زیادہ تجربہ اور منیجمنٹ ضروری ہے کیونکہ غلط منیجمنٹ سے اگر آپ سو بکریوں کا فارمن جو ہے وہ بناتے تو وہ بھی دباہ ہو جاتا ہے جبکہ اچھی منیجمنٹ اور تجربہ سے اگر آپ تیس بکریوں سے شروع کرتے ہیں تو آپ چار سو بکریوں بھی دو سال میں بنا سکتے ہیں اور کروڑ روپے کما سکتے ہیں تو اس لئے تجربے اور منیجمنٹ پر آپ زیادہ دھیان دیں گے تو اگر ہم بات کریں تو فیزیبلٹی میں رپورٹ آپ کو سو بکریوں کی بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن آپ جو کلکولیشن ہے وہ کم سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں سو کی میں تو ویسے بتاؤں گا تو آپ ان کو اپنے حساب سے دس بکریوں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بیس سے بھی تیس سے بھی ٹھیک ہے تو کسی بھی پروجیکٹ میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نفع قطعیون اخراجات نکال کر کیا جاتا ہے اگر آپ پروجیکٹ کے اخراجات منافع سے زیادہ ہیں تو پھر پروجیکٹ نقصان میں ہیں اور اگر پروجیکٹ کے اخراجات منافع سے کم ہیں اور پھر نفع حاصل ہوا ہے قیمت فروغ میں سے تمام قسم کے اخراجات کو منفع کیا جائے تو منافع یا نقصان نکل کر آتا ہے فرض کریں اس ویڈیو میں چالیس عدد بچوں کو چھے ماہ کی عمر میں پانچ ہزار فی بچہ فروغ کیا گیا ہے اور فارم پر مندرجہ زیل نویت کے اخراجات ہوئے ہیں بکریوں کو منڈی سے فارم پر لانے کا خرچہ یعنی گاڑی کا کرایا فارم پر کام کرنے والے ملازم کو تنخواہ اور جانوروں پر خوراک کی مد میں اٹھنے والے اخراجات جو کہ زیادہ بچوں کی ماہ نے کھائی جانور کو عدویات اور ٹیکہ جات پر اٹھنے والے اخراجات اگر جانور مر جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی اخراجات میں شامل ہوگی جو کہ غلط منیجمنٹ کی وجہ سے ایک طرح کا نقصان ہے شیٹ کے دیگر اخراجات جیسے بجلی کا بل کوئی مرمت کا کام فوری نویت کے اخراجات جن کے بارے میں پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا ان تمام اخراجات کو پہلے جمع کریں گے پھر ان جانوروں کو فروغ کرنے سے جو قیمت حاصل ہوئی ہے اس میں سے نفی کریں تو نفع نقصان نکل آئے گا یاد رہے ہر طریقہ کار کی قیمت فروغ اور اخراجات الگ الگ ہوتے ہیں لیکن فارم کا نفع جو ہے وہ نقصان نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے اس طرح کار کی مدد سے کسی بھی فارم کا نفع نقصان معلوم طریقہ کار کی مدد میں کیا جا سکتا ہے اچھا اب میں آپ کو ایک 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 دیتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر کلکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ منیجمنٹ کرنی ہے یہاں پر جیسے کہ میں نکالتا ہوں سو بڑی بکروں کی فیزیبلٹی رپورٹ ٹھیک ہے جیسے کہ جانوروں کی قیمت آپ لگا لیں جی پچیس ہزار کی آپ کو ایک فل جو تیار بکری ہے وہ آپ کو ملے گی پچیس ہزار کی ٹھیک ہے اور اگر آپ سو لیتے ہیں ٹھیک ہے سو جانور اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو بنے گا پچیس لاغ رو ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ دس کی بھی فیزیبلٹی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کلکولیٹر ہے بیس کی بھی نکال سکتے ہیں لیکن ایک میں اندازے کے مطابق آپ کو ہنڈرٹ کی جو ہے وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی نرجوان بکرے آپ لیں گے چار عدد تو اگر ان کی قیمت ہے فور اگزیمپل تیس ہزار ٹھیک ہے تو چار جو بکرے ہوں گے وہ ہوں گے ایک لاکھ بیس ہزار کے ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس بن گیا جی چھبیس لاکھ بیس ہزار رو ہے آپ سو بکریوں سے سال کا تخمینہ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو تین سو پچاس بچے ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر سو بکری ہیں دو دو بچے ہیں دو سو بنتے ہیں تو اس میں سے آپ کوئی موٹیلٹی کر لیں یا کچھ اس طرح آگے بچے کام کر لیں ٹھیک ہے مر گئے یا کوئی بیمار ہیں یا وٹیور ٹھیک ہے تو آپ ایک سو پچتر بچے اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے بچوں کے لئے ریائش کے لئے آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے سٹور کے لئے آپ نے رکھنے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے آفیس لیبر کی ریائش وغیرہ وہ آپ دو لاکھ روپے کر دیں اس کے علاوہ آپ نے سمان ہے ٹوکا مشین ہے ٹھیک ہے گڑا ہے وارٹر پامپ ہے لکھلی کے مطارق کھولیاں جو ہوتی ہیں بجلی کا کنیکشن ہے ٹاپ بالٹیاں مرلب جو بھی چھوٹا اور موٹا سمان ہے ایک لاکھ یا دو لاکھ روپے اس کا آپ تخمینہ لگا لیں ٹھیک ہے اب محترم یہاں تھا کہ جو انویسمنٹ ہے یہ پرمنٹ کوسٹ مستقل اخراجات جو کہ ایک ہی بار کرنے پڑیں گے اس کا کل تخمینہ آپ پانچ لاک بتیس ہزار روپے ہے لیکن آپ پچپن لاکھ کا جو ہے پچپن لاکھ کا جو ہے وہ بجٹ بنائیں ٹھیک ہے اب رننگ کوسٹ نیچے آپ کو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فیڈ ہے فیڈنگ سسٹم اور چرگاہ پر مکمل پوسٹ جو ہے وہ میں الکس ایک ویڈیو بناوں گا اگر پچاس اکڑ زمین میسر ہے تو چارے کا خرچ ایک روپے افی جانور رہ جاتا ہے سو بکنوں کی لاغت سنتیس ہزار دو سو روپے تقریباً پچاس اکڑ خالد زری نیری زمین نہیں بلکہ شملات اور جنگلات والے رقبے کی بات کی جا رہی ہے ایسی زمین میں بجائی کی ضرورت نہیں گاس اور درختوں سے خوراک پوری کی جائے ونڈا فی جانور پانچ سو گرام بے حساب بیس روپے کلو دو دو ماہ کے لیے تقریباً دو لاکھ روپے ٹھیک ہے جی ملازمین دو عدد آپ تیس ہزار کر لیں اور سال کا تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے سال کے بجلی کا بلے حساب چار ہزار روپے مانو لگا لیں اس کے علاوہ اٹھالی ہزار روپے بل بن گیا شیڈ کی مرمت چونہ اور دیگر کام کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے لگا رہے ہیں ویکسینیشن اور دویات کا ہر ڈیڑھ لاکھ روپے کر دیں اچھا چار سال جو ٹوٹل تین سو پچاس میں سے ایک ہزار ایک سو سنتیس جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی بکری ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے دو ہزار پانچ سنتیس اب چار سال بعد دو ہزار پانچ سنتیس بچے ہوں گے لیکن آپ نے دو ہزار پانچ سنتیس آپ نے اٹھارہ سو لگا لیں ٹھیک ہے اب بیس ہزار روپے کا گرفی جنول آپ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یہاں پر اٹھارہ سو ضرب بیس ہزار کر دیں تو یہاں پہ گن سکتے ہیں آپ تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو ہے وہ ٹوٹل بندہ ہے اس میں سے آپ ایک کروڑ نکال لیں ٹھیک ہے تو دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ کا کئی نہیں گیا تو یہ تھی آج کی فیزبلٹی رپورٹ ہو سکتا ہے آپ کو کرامت لگی ہو ویڈیو یا موٹیویشنل ویڈیو تھی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں دب تک کے لیے گوڑ بائی اللہ حافظ